اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں عزباللہ الشیطان الرجیم اِنَّا أَنزَلْنَا هُو قُرَانًا عَرَبِيًا لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو اب میں بار بار اس طرح کی آیات عربی لینگویج سے پہلے اس لیے ایڈ کرتا ہوتا ہوں یہ بڑی سادہ سی اس کے اندر ایک لرننگ ہے کہ جن لوگوں پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ان کی اپنی زبان عربی تھی انہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے میں آپ لوگوں سے اردو میں بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو کیوں بار بار کہوں کہ میں آپ کے عردو میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں آپ کو already پتا ہے آپ اردو سمجھتے ہیں کہ میں اردو ہی بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ Arabic ہی نازل کر رہا تھا اور وہ Arabic ہی سن رہے تھے پھر بھی یہ آیات بھیجی گئیں ہم نے عربی قرآن بھیجا ہے آپ کے پاس تو یہ بسیکلی ہمارے لیے بلکہ پورے گلوب کے لیے میسیج تھا کہ لالکم تاکلون تاکہ جب تم اکل لڑاؤ یا غور کرو تو تم نے عربی پر کرنا ہے کہ کہیں اردو فارسی پشتو والے ترجمے کی طرف نہ چل پڑنا کیونکہ اس میں خاصی اکلیں انوالو ہیں خاصے فرقوں کی چھاپ ملے گی خاصی ذاتی اناد کا انصر نظر آئے گا لیکن عربی قرآن کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی اسی لئے عربی قرآن کی طرف فوکس ہمارا بار بار بتایا گیا اور بڑھایا گیا اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ گرامر کے سیشن اور یہ عربی زبان کی اوپر بات کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ چلیں فلال تو آپ لوگ ابتدائی طور پر سمجھنے کے لیے آپ لوگ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ رلائے کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں یا قرآن کی آیات دکھا رہا ہوتا ہوں اور اس سے ہم ایک مفہوم اخذ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ اس سے اگری کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں حقیقتاً دل سے نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح اگری کریں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یا میں نے وہ آیات ایک جگہ کٹھی کر دی ہیں تو آپ اگری کر لیں آپ کا اس عربی کو دیکھنے کے بعد آپ کا علم اور آپ کی اکل اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہو کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے پھر اس کا اصل مزہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے شاید عربی قرآن جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اردو میں پچاسوں بار قرآن کو سمجھا ہوئے اور تقریباً ہر مکتبہ فکر کا سمجھا ہوئے آپ جس مکتبہ فکر کے حق میں کہیں گے جو جو آیات استعمال ہوتی ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیسے کیسے منبلیٹ کی ہوئی ہیں اور آپ لوگ اکثر مجھ سے سنتے بھی رہتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس عربی قرآن پہ آتے ہیں تو دنیا بدل جاتی ہے یہ الگ ہی باتیں کرتا ہے یہ وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا یہ کتاب نیست چیز دیگرست وہ کہتے ہیں یہ کتاب نہیں ہے یہ کوئی اور ہی چیز ہے یہ جب اندر جاتی ہے تو اندر ہی الگ کر دیتی ہے انسان کی یہ اصل میں وہ عربی قرآن ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور جسٹ موٹیویشن کے لیے آپ کو بتاؤں کہ ایک سیالکورٹ جیسے ٹھیٹ پنجابی علاقے میں پیدا ہونے والا جوان جو بڑی ترقی کر کے لاہور پڑنے آ جاتا ہے جس کی مادری اور فادری زبان پنجابی ہے اور سیالکورٹ اور لاہور میں بھی اس پر نائنٹی پسنٹ پنجابی بولی جاتی ہے تو اسے اس دور میں عربی کا جو عربوں کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ ملتا ہے یہ ہوتا ہے عربی کا شوق یعنی آپ سوچیں کہ علامہ اقبال جب لاہور پڑھنے آئے ہیں تو جو عربی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ ان کو اس ایج میں ہی مل چکا ہوا تھا اور وہ عرب دان دیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنی گرپ تھی اس زبان کے اوپر کہ عربوں کو وہ اپنا سب سے بڑا لنگویسٹکس کا ایوارڈ علامہ صاحب کو دینا پڑا یہ جسٹ آپ کی موٹیویشن ہی پی لیے ہے کہ یہ شوق بڑا ضروری ہے ورنہ ہمیں ہر فرض کریں میں ہی اردو ترجموں کے ذریعے آپ کو گمراہ کر رہا ہوں تو پھر آپ ایک نئی گمراہی میں پڑ جائیں گے کل کو ایک اور آ جائے گا پھر وہ آپ کو اپنے پیچھے لگا لے گا تو اس سے ہمیں نکلنا ہے کہ ہم کسی فرد واحد کی تقلید میں نہ ہوں ہم کسی فرقہ واحد کی تقلید میں بھی نہ ہوں ہم اس کتاب کی تقلید میں ہوں اور یہ کتاب مجھے ڈیریکٹلی سمجھ آتی ہو کیونکہ یہ میرے لیے ڈیریکٹلی بھیجی گئی ہے یہ اس لیے نہیں بھیجی گئی تھی کہ وہ پہلے جائے گی میرے پیر صاحب کے پاس وہ مجھے بتائیں گے قرآن کی آیات آپ سے ڈیریکٹلی بات کرتی ہیں آپ کے مفتی صاحب سے بات نہیں کر رہی ہوتی ہیں یا مجتحد صاحب سے بات نہیں کر رہی ہوتی ہیں آپ سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ اس زبان میں اس لیے یہ تھوڑا سا زور دے رہا ہوں سیشن کے سٹارٹ سے پہلے کہ مجھے آپ لوگوں میں سے اکثریت کا انٹرسٹ کم نظر آتا ہے لینگویج کے اندر جو میں ٹاپکس کرواتا ہوں اس میں انٹرسٹ زیادہ ہے لیکن اس میں آپ پھر تقلید کی شکل اختیار کر جائیں گے وجہ یہ ہے کہ آپ میرے سے سنا ہوا آگے بتاتے رہیں گے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ اس وجہ سے کسی چیز پر کونسٹ بنائیں گے میں کہہ رہا ہوں یا آپ کی عقل بھی مان رہی ہے تو آپ کی عقل بھی اس وجہ سے مان رہی ہے کیونکہ میں نے ایک کیا کہتے ہیں اس کو منطق پیش کیا ہے آپ کے آگے ایک لوجک بنا کر دیا تو آپ نے مان لیا ابھی لنگویسٹکس کے اعتبار سے آپ نے اسے نہیں مانا ہوتا اس زبان کو سیکھنے کی اس لئے ہمیں بڑی ضرورت ہے اور اس زبان کو آپ اس طرح سے مت سیکھیں جو بول چال سیکھ لیں اور پلانچی سیکھ لیں اور اس کی چیز آپ کو موویز دیکھیں تو سمجھ آئے یا عربی نیوز سنے کو سمجھ آئے ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو اس کی کتابی عربی ہے یہ آنے بڑی ضروری اور یہ نسبتاً آسان بھی ہے اس میں ایکسنٹ کی محتاجی نہیں ہوتی نیوز سننے کے لیے تو آپ کو عربی ایکسنٹ بھی سیکھنا پڑے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی عربی آتی بھی ہو ان کا ایکسنٹ نہ سمجھ آتا ہو تو آپ کو عادی خبروں کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو لکھائی والی جو ہوتی ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے بلکہ سب سے آسان ہوتا ہے دوسرا انسان کو بولنے میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے تو جب آپ عربی بول چال سیکھتے ہیں تو بولتے ہوئے شرمائیں گے بھی آپ شروع میں لیکن لکھی ہوئی عربی سمجھنے میں کبھی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی آپ کو سب سے آسان کسی دی زبان کو سیکھنا تاب ہوتا ہے تو اس پہ ذرا اپنا فوکس بڑھائیں سب لوگ دو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہی ہیں ہم ان کو ٹائملی کور کرتے ہیں میں پڑا لیٹ ہو گیا ایک ٹاپک ہے جو ملے اسمیاں وہ جو بیچ میں آیا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے میں نے لاسٹ ٹائم سکپ کر دیا تھا وہ اب ہم کسی بھی نیکس بھی کریں گے جس دن میں لیٹس ٹوٹ میں ہوں گا اور وہ وائٹ بورٹ کے اوپر کر لیں گے اور آپ لوگوں کو وہاں ہوں گے تو دیکھ لیں گے باقی لوگ لائیو یہاں سے زوم سے دیکھ لیں گے اس میں مجھے رائٹنگ مٹانا سب کچھ یہ کرنا پڑے گا جو شاید سلائیڈز پر پوسیبل نہیں تھا اور میں نے وہی چھوٹا سا ٹاپک ہے جو ملے اسمیاں اس کو سکپ کیے اور ہم آگے آ رہے ہیں کہ کسی بھی بات کے اندر وزن کیسے پیدا کیا جاتا ہے دنیا کی ہر زبان میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں پردو پنجابی دنیا کی کوئی زبان کیونکہ انسان آپس میں رہتے ہیں تو انسانوں کو بعض اوقات بہت ساری باتیں اپنی وزن پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر ڈیفرنٹ جملوں اور ڈیفرنٹ استعاروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس سے انسان کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے انسانوں کی اسی سمجھ بوجھ کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عربیق زبان کے جو وزن پیدا کرنے کے طریقے ہیں اپنی بات کے اندر وہ سارے بھی استعمال کی ہیں قرآن کے اندر حالانکہ قرآن تو ویسے ہی بڑا باوزن ہے ماننے والوں کے لیے لیکن اس باوزن قرآن کے اندر پھر ایڈیشنل وزن پیدا کیا گیا ہے یعنی وہ بات بہت ہی ضروری ہو جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ زیادہ وزن پیدا کر رہا ہوتا ہے حالانکہ قرآن کی تو عام آیت بھی وزنی ہونی چاہیے تو آپ سوچیں کہ پھر ان آیات کے بارے میں کتنا وزن ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وزن ڈال کر وزنی کیا ہے تو یہ میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی سنتے جائیں عربیق میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک لام کا استعمال ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ قسم کی میں نے تین پیچ بتائیں تھی کون بتا سکتا ہے کون کون سی ہیں جی ایسے تو ناغ رہے ہیں کون کون سی ہیں نہیں جی میری بیگم بھی غلط بتا رہی ہے کوئی اور اس میں علم اس میں شاری میری بھول گئے ہیں تو میں واپس جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میں اسی وجہ سے شروع میں وہ تمہین باندھی ہے کہ اگر آپ لوگ میرے سے بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ زبان سیکھنی پڑے گی ورنہ آپ کو وہ جو ڈاکٹر یونس بٹ ایک بات کہتا ہوتا ہے مجھے بڑی پسند ہے وہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی کو قائل کر کے دوستی یا محبت نہیں کرتا کیونکہ جسے میں قائل کر سکتا ہوں اسے کوئی بھی قائل کر سکتا ہے تو فیلحال آپ لوگ مجھ سے قائل ہوتے جا رہے ہیں یہ یقین کریں یہ تقلید اور مریدی کی ہی ایک شکل ہے جس سے میں بچانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ چیزوں کو ریپیٹ کریں ٹوڑا سا توجہ کے ساتھ پھر ہی ان کا فائدہ بھی ہے اور مزہ بھی ہے لیکن اسم کے اندر میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی فیل اور حرف یاد ہے نا ابھی ہم نے فیل نہیں پڑا اسم کی تو ٹائپس ہم نے دیکھی لیکن ہم نے فیل نہیں پڑا تھا اور حرف پہ ہماری بات ہی نہیں ہوئی ابھی پہ حرف آپ کو ویسے پتا ہے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ جیسے علف ہوتا ہے تو وہ صرف حرف ہوتا ہے جب تک اس پہ حرکت نہ لگا دی جائے تو یہ جو لام ہے یہ حرف ہے ایک جس کو آپ کیا کہتے ہیں الفیبیٹ کہتے ہیں انگریزی میں اردو میں ہجا کہتے ہیں لام کی بہت ساری ٹائپس ہیں ایک لام آپ پڑھ چکے ہیں کم از کم بھی پانچ یعنی ایک ہی لام جو ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے پانچ مختلف طریقے ہیں ارہبک میں ایک طریقہ آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں وہ آپ کو یاد ہے کسی کو کون سا لام پڑھا ہے آپ نے اب میں یہ جان بوجھ کے پوچھتا ہوتا ہوں تاکہ کوئی رویجن کا سلسلہ نکلے کچھ احساس پیدا ہو کہ ہم بھول گئے ہیں کون سا لام اس سے پہلے پڑھا ہے آپ نے آواز نہیں آئی کھڑا ہنچا بولیں یہ تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو ٹیسٹ رکھا جائے پچھلی سارے سبجیکس کا پھر آگے چلا جائے ورنہ تو ہم آگے چل پڑے ہیں اور پیچھے سے کسی کو بھی یاد نہیں لیکن ابھی تک آپ نے صرف ایک لام پڑھا ہے جس کو لام تعریف کہتے ہیں جس سے اس میں معرفہ بنتا ہے وہ پہلا لام تھا وہاں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں معرفہ کی پانچ اقسام ہم نے پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا بالکل نہیں یاد ہوگا بلکہ اب تو مجھے نہیں کہنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا تو مجھے یہ کہنا چاہیے آپ کو بالکل نہیں یاد ہوگا کہ ہم نے معرفہ کی پانچ ٹائپس پڑھی تھی وہ اس میں علم ہوتا ہے اس میں ضمیر ہوتا ہے اس میں مصول بھی ہوتا ہے تو اس میں آخری تھا اس میں معرفہ اور معرفہ ہم لام کے استعمال سے بناتے ہیں تو وہ جو پہلا لام تھا وہ تھا لام تاریف یہ دوسرا لام جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے لام تاقید لیکن یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے ورنہ قرآن پاک میں تو ہر لائن کے اندر ایک لام لگا ہوگا آپ کیسے پہچانیں گے جب تک آپ کو پہچان نہیں ہوگی آپ پھر وہی بات ہے میرے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے جو جو علامہ صاحب کہتے ہیں نا کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق یہ کتاب تو آپ کو غلامی بتا ہی نہیں رہی کہیں سے تو آپ سوچیں اگر ہم اس کتاب کو پڑھتے رد بھی تقلید کی شکل اختیار کر لیں تو یہ بڑی زیادتی ہے اس کتاب کے ساتھ تو یہ ہے لام تاقید اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو ہم نے وزن ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور میں اگلا گرامر کا سیشن کرنے سے پہلے دو دن پہلے بتاؤں گا اور گرامر کے اوپر میں ٹیسٹ رکھوں گا اور وہ ٹیسٹ بھی لائیو ہوگا آپ سارے لوگ سامنے ہوں گے اور آپ پچھلی ساری سلائیڈ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں اس میں سے پہنچوں گا ہی نہیں اس لیے نقل کرنے کی کھلی اجازت ہوگی اور جو پاس ہوگا وہ اس کے بعد اگلا سٹیشن تب ہی اٹینڈ کرے گا جب وہ پچھلی گرامر پاس کرے گا اب یہ مجبوراً مجھے آپ کے ساتھ یہ وہ مدرسے والا استاد بننا پڑ رہا ہے جو کہ میں نہیں بننا چاہ رہا تھا خیر ہم دوسرا لام پڑ رہے ہیں جو ہے لامِ تاکیب اور لامِ تاکیب جیسے تاکیب اردو زبان میں آپ کو پتہ ہی ہے تاکیب کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز میں تقرار کے لیے وزن کے لیے تو کسی بھی لفظ سے پہلے کسی بھی اسم سے پہلے کسی بھی فیل سے پہلے جب لام لگایا جاتا ہے لامِ تاکیب والا تو اصل میں اس اسم فیل کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے یہ اس کا استعمال ہے دوسری چیز جو عربک میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے میں اس کا مطلب بھی بتا دوں آگے جانے سے پہلے لام جب آپ کہتے ہیں نا دیکھیں آپ کہتے ہیں ایک الحمدو للہ اب لفظ تو اللہ ہے تو آپ نے شروع میں ایک لام لگایا اس لام کے نیچے زیر لگائی تو للہ سے کیا بنتا ہے اللہ ہی کے لیے ہیں یعنی اللہ کے لیے کہنا ہو تو تھوڑا کم وزن ہے جب آپ کہتے ہیں نا اللہ ہی کے لیے ہیں تو یہ جو ہی کا وزن ہے جہاں ایک چیز کسی ایک اسم کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے یہ اس لام کا وزن ہوتا ہے اصل میں تو یہ ابھی میں اس کا استعمال بھی آپ کو دکھاؤں گا فیلال تو صرف میں اشارہ دے رہا ہوں اس کے اندر اسی لیے اس کو وزن پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا نام ہوتا ہے لام تاکیب جو معرفہ بنانے کے لیے لام استعمال ہوا تھا وہ تھا لام تاریف یہ اب آپ نے یاد رکھنے ہے یہ میں نیکس ٹیسٹ میں پوچھوں گا دوسرا لفظ ہم جو دیکھ رہے تھے وہ ہے حرف دوسرا حرف جو دیکھ رہے تھے وہ ہے انہ انہ کا لفظی مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ہم بے شک لکھتے ہیں یا یقیناً لکھتے ہیں واقعی لکھتے ہیں یہ اردو کے اندر مختلف الفاظ ہیں وہ جس سے بھی آپ کو زیادہ تسلی ہوتی ہو یا زیادہ وزن نظر آتا ہو آپ اپنی مرضی کا لفظ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ارابک لفظ تو انہ ہے اور اس کا مطلب ہوگا اپنی بات میں وزن یا زور پیدا کرنا اب اردو میں آپ اس کے لیے اپنی مرضی کا لفظ چوز کریں بے شک بڑا کومنلی یوز ہوتا ہے قرآنی ترجموں کے اندر یقیناً بھی یوز ہوتا ہے حقیقتاً بھی یوز ہوتا ہے واقعاً بھی یوز ہوتا ہے یعنی بہت سارے اردو کے الفاظ ہیں جو انہ کی رپلیسمنٹ ہیں لیکن انہ کا لفظ بھی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تھرڈ ہم دیکھ رہے ہیں جی واو کے اوپر زبر جب واو کے اوپر زبر آتی ہے تو واو کی بہت ساری ٹائپس ہیں میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں ویسے تو پوری ڈیٹیل میں آگے آئیں گی جب ہم فیل پڑیں گے لیکن واو کی جو مختلف اقسام ہیں اس میں سے آج ہم پہلی والی ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ واو ہے وزن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نوملی قرآن پاک میں واو جو ہے زبر کے ساتھ یہ قسم اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب بھی آپ اسی چیز کی قسم اٹھائیں گے تو وا استعمال ہوتا ہے یعنی وا پڑھا جاتا ہے اس کو آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے جیسے واو اور الیفو وا تو جب یہ وا کا ساؤنڈ ہوتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اس وقت ہمارے لیے استعمال ہو رہا ہے قسم اٹھانے کے لیے یہ تین چیزیں آپ نے دیکھیں ایک تھا لام جیسے ہم نے کہا لام تاقید دوسرا ہم نے انہ اور تیسرا وا یہ تینوں چیزیں جملے کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کسی بھی زبان کے اندر دیکھیں آپ اردو سپیکنگ بھی ہونا اگر تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کسی بھی جاننے والے تھے اور وہ دوسرے شخص کو مار رہا تھا یعنی یہ ایک جملہ ہے اب اس جملے کے اندر کوئی بھی چیز یہ عام جملہ ہوتا ہے اس میں کہیں سے کوئی وزن نہیں ہے کہیں سے کوئی زور نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے فلان شخص کو دیکھا وہی اس کو مار رہا تھا اب پہلا وزن آپ نے پیدا کیا وہی ڈال کے اس کے اندر پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو دیکھا وہی اس کو مار رہا تھا بے شک پھر بے شک کا وزن ایڈ کر کے آپ بتاتے ہیں کہ میری بات میں شک نہ کیا جائے اور ایک آخری طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں نے فلان شخص کو دیکھا اور وہی اس کو مار رہا تھا تو آپ آخری حل یہ ہوتا ہے کہ آپ قسم اٹھا جاتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ دنیا کی ساری زبانوں میں تقریباً یہی تین رولز ہیں اور چوتھا رول جو منشن نہیں کیا جاتا وہ جنیرک ہے وہ علم الکلام سے آیا ہوا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے نا اس کا وزن ہوتا ہے کہ یہ بات کر کون رہا ہے تو جیسے دیکھیں ہم کوئی بھی بات جب علامہ اقبال کے نام سے بتاتے ہیں تو اس بات میں آٹومیٹکلی ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے اس شخصیت کا وزن ہوتا ہے کسی بھی بات پہ آپ کہیں کہ یہ فرض کریں جی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا تو اب اس شخصیت کا وزن اس جملے میں آ جاتا ہے تو کرنے والے کی شخصیت کا وزن جو ہوتا ہے وہ ایک چوتھا ذریعہ ہوتا ہے بات میں وزن پیدا کرنا تو جتنی آپ کی شخصیت کریکٹرفل ہوتی ہے اتنا آپ کی باتوں میں وزن زیادہ ہوتا ہے تو جب آپ کی شخصیت میں وہ وزن نہیں ہوتا تو پھر آپ ان شخصیات کے اقوال سنا کے اپنی سپیچ کے اندر وزن پیدا کرتے ہیں جن کو لوگ سنتے ہی آپ کی باتوں میں وزن محسوس کرنا شروع کرتے ہیں وہ ایسے نام ہوتے ہیں میں آپ سے کہوں نا کہ وہ کسی بھی ایسا نام نہیں جو آپ نے سنا ہی نہ ہو کہ چارلس بلو نے یہ فلان کام کہا تھا تو آپ نے اگر چارلس بلو کا نام نہیں سنا ہوگا تو اب اس جملے کے اندر آپ وزن ڈونڈتے رہیں گے کہ کہا کیا تھا کیونکہ اس شخصیت کا وزن آپ کے ذہن میں آئی نہیں آیا تو قرآن پاک کے اندر تو سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس کو بتانے والی ذات رسول اللہ کی ہے اب اس سے بڑا وزن تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں نہ کوئی ایسی زبان ہے نہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو اس سے زیادہ وزن کی دعوے دار ہو پہلی بات تو یعنی آپ وزن چیک کریں قرآن کا کہ اسے بتا کون رہا ہے یعنی نہ ایسی زبان دنیا میں دوسری نظر آتی ہے زبان سے مرادی ہے جو موں کے اندر زبان ہے یعنی ایسی زبان جس سے کبھی جھوٹ کا ایک لفظ نہ نکلا ہو اور نہ ایسا کردار نظر آتا ہے کہ جس کی کسی بات میں شرک کیا جا سکے تو آپ سوچیں کہ قرآن کو بتانے والے کا وزن کیا ہے اور جو بتا رہا ہے وہ کس کا نام لے کے بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم ان کو یہ بتا دو اب آپ سوچیں اللہ کا کلام زبانِ رسول ہے اور باقی یہ عربی کے قوانین اپنی جگہ پر وزن پیدا کرنے والے تو آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ وزنی گفتگو دنیا میں ممکنی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ قسم بھی اٹھا لیں گے آپ واو بھی یوز کر لیں لامِ تاقید بھی یوز کر لیں انہ بھی یوز کر لیں لیکن فرض کریں وہ جملہ حسنین کا ہو تو اب حسنین جتنا ہی وزن پیدا ہوگا مطلب نہ ہونے والی بات ہوئی آپ فرض کر لیں کہ علامہ اقبال نے ایک بات قسم اٹھا کے کہی ہے تو ابھی علامہ اقبال جتنا وزن پیدا ہوئے لیکن آپ سوچیں کہ وہ جملہ جو زبانِ رسول سے نکلا ہے اور کلام اللہ ہے اور وہ عربی زبان کے قوانین کا وزن بھی لے آیا ہے ساتھ اب اس جیسا کوئی جملہ دوسرا بنا کر دکھاؤ یہی اللہ نے چیلنج کیا تھا یعنی ایک جگہ چیلنج ہے کہ تم اس جیسی دس آیتیں ہی بنا لو دس نہیں بنتی ایک چھوٹی سی صورت بنا لو ایک نہیں بنتی ایک جملہ بنا لو وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بنائے آپ سوچیں وہ دنیا کا سب سے بڑا انٹلیکچول بندہ بنا لاتا ہے تو کیا اس کی بات کا وزن رسول اللہ کی بات کے وزن برابر ہو سکتا ہے اور اگر کوئی رسول اللہ کو نہیں دی مانتا تو کیا وہ اللہ کے وزن کے برابر جا سکتا ہے اسی وجہ سے یہ چیلنج آج تک ادھورہ پڑا ہوئے کوئی اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کرتا ایک ہوتا ہے کہ ایکسپٹ کرے بندہ اور کوشش کرے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا جا سکتا یہ پہلے دن سے ہی بلا مقابلہ الیکشن جیتا جا چکا ہے اس کتاب میں یہ میں نے آپ کو وزن پیدا کرنے کے چار طریقے بتائے لامِ تعقید پھر انہ پھر قسم اٹھانا اور چوتھا کے بات کر کون رہا ہے آخری وزن اس بندے کا ہوتا ہے جو بات کر رہا ہے اب انہی چیزوں کو ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں اور ایک چھوٹی ترین صورت قرآن کی جو سب سے چھوٹی صورت ہوتی ہے اس میں تین آیات ہوتی ہیں اس سے چھوٹی کوئی صورت نہیں ہے سب سے پہلے تو صورت کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ نہیں عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت کا آغاز کر رہا ہے تو قسم اٹھا کے کر رہا ہے دیکھیں قسم آپ کب اٹھاتے ہیں یا جب آپ کی بات پر یقین نہ کیا جا رہا ہے یا آپ دگنا تگنا یقین چاہ رہے ہیں اور کوئی ریزن نہیں ہوتی تو آپ سوچیں کہ جو نہیں ماننے والے ان کو یقین دلوارا ہے اللہ اس قسم کے ساتھ اور جو ماننے والے ہیں ان کی دگنی تگنی تبجھو اپنی طرف مبزول کر رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی ابھی میں اسی ترجمے پر رہوں گا کیونکہ اب ترجمہ کرتے ہیں بیٹھ کے تو یہ اور طرف چل جائیں گا والاسر یعنی ایک چھوٹی سی تین آیتوں کی صورت ہے اور اس کا آغاز اللہ تعالی کرتا ہے قسم ہے زمانے کی تو سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے قسم اٹھا لی قسم جیسے ہی وہ اٹھاتا ہے جائے نا ویسے تو قرآن کی ہر آیت پر ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے لیکن اس نے اب قسم اٹھا لی ہے تو سمجھ لیں بہت ہی کوئی امپورٹنٹ بات ہونے لگی ہے کہ اللہ نے قسم اٹھا لی ہے دوسرا وزن اگر لکھا ہوتا نا تو انسان خسارے میں ہے یہ نہیں کہا گیا کہ انسان خسارے اب دیکھیں دوسرا وزن پیدا کیا گیا دیکھیں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ پہلی لائن ہوتی نا والاسر نہ ہوتا جملہ ہوتا انسانو فی خسرن کہ انسان جو ہے وہ خسر کے اندر ہے یعنی خسارے کے اندر ہے تو پھر بھی یہ قرآن کا جملہ بڑا اہم ہے اس پہ غور ہونا چاہیے تھا لیکن آپ سوچیں کہ جتنے وزن ڈالنے کے Arabic language میں طریقے مشہور ہیں وہ سارے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی ہر صورت کے اندر استعمال ہوئے ہیں میں صرف سب سے چھوٹی آپ کے سامنے اس لئے لائے ہوں کہ اس کو یاد رکھنا اور سمجھنا آسان ہے اور آپ کو اگر Arabic rule نہیں بھی سمجھ جا رہے تو آپ اس صورت سے hint لے سکتے ہیں کہ وہاں وال اثر آیا تھا اس کا مطلب ہے کہ وا کا مطلب ہوتا ہے قسم ان الانسان آیا تھا تو انہ کا مطلب ہوتا ہے وزن پیدا کرنا بے شک یقینا کہے کے ان الانسانہ اب فی جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں خسر خسارہ تو فی نہیں کہا گیا لفی خسرن ہے ہی خسارے میں انہوں نے تو بڑا سادہ سا جملہ دیکھیں اردو جسٹیفائی نہیں کرتی Arabic کو Arabic کا جو سرور ہے وہ Arabic نہیں ہے لیکن پہلے سب سے پہلے قسم کھا لی اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی میں قسم کھا رہا ہوں اس کا مطلب ہے بڑی کوئی important بات ہونے لگی اب important بات کیا تھی بے شک انسان اب شک کس کو ہے جی کسی کو بھی شک نہیں ہے لیکن بار بار وزن پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے قسم کھائی اور پھر کہا بے شک انسان خالی خسارے میں نہیں لفی لام کے اوپر زبر آئی جو بھی ہم نے لام تعقید پڑا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہے ہی خسارے میں یعنی یہ آپ نے اصول یاد یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہے ہی خسارے میں اب یہ دیکھیں یہ جو اردو لکھوئی انسان خسارے میں یہ بالکل غلط ہے اس میں تو وزن ہی نظر نہیں آرہا یعنی انہ کا وزن تو پیدا کر دیا مولوی صاحب نے یقیناً لکھ کے لیکن لام کے اوپر زبر کا وزن کہاں گیا وہ یہ بتانا بھول کے حالانکہ مجھے پوری تسلی یہ تو ویسے جو قرآن میں آپ کو دکھارا ہوں یہ مکہ سے پرنٹ ہوتا ہے اور ان سب کو پتا ہے کہ یہ Arabic قوانین انہی سے تو ہم نے سیکھے ہیں یعنی آج کوئی بھی بندہ Arabic سیکھنا چاہے تو آپ کو اسی Arabic جو linguistic کے لوگ ہیں انہی سے سیکھنی پڑے گی انہوں نے کتابیں بنا کے دی ہی ہیں کہ یہاں ڈبل وزن تھا اس جملے میں انن الانسانہ بے شک انسان لفی خسرن ہے ہی خسارے میں یعنی یہ در بہت زیادہ وزن پیدا کرنے کی ضرورتی جو اردو میں ہم بھول گئے یہ تین وزن پیدا کرنے کے بعد یہ پلیز میوٹ کر لیں جی سر کنٹینیو کریں میوٹ کرتی ہوں اب سوچیں کہ یہ ساری جو صورت ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ نے نازل کی تو کلام اللہ لکھنے والا کون ہے اللہ کی ذات بتانے والا کون ہے رسول اللہ کی ذات وزن پیدا کرنے کے تین طریقے قسم انہ لام تاقید تینوں ڈال دیے اللہ نے یعنی امیجن کریں اللہ نے سب سے چھوٹی صورت کے ذریعہ آپ کو سکھایا ہے کہ آپ نے کتنی توجہ کرنی ہے میری باتوں پر تو آپ سوچیں ہم جو کہتے ہیں بات کرنے والے کا وزن ہوتا ہے یا راوی جو بتا رہا ہے اس کی سند کیا ہے تو یہاں کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور اس کا راوی میرا نبی ہے اور وہ کیا روایت دے رہا ہے پہلے قسم کھا رہا ہے پھر انہ لگا رہا ہے پھر لام تاقید لگا رہا ہے کیا کہنے کے لیے کہ انسان خسارے نہیں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مان لیا ایمان لیا نہیں مان لیا وہ ایمان سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک ہائپو تھیکل سی کہانی آ جاتی ہے جس کا کوئی میر ہی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مان لیا اور اپنے عمل اس ماننے کے مطابق کر لیے اور وہ ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں نصیحت تذکرہ ہوتا ہے ایرابک میں میں وہی تو کہتا ہوں اتنی کومن سی چیزیں ہیں جو ایک ہفتہ عربی پڑھنے کے بعد سمجھ آ جاتی ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے علماء یہ نہیں لکھتے کہ عوام بیچاری سمجھ جائے کہ اس لفظ کا وطواسو وسیعت کا مادہ ہے جو اردو میں وسیعت لفظ ہے یہ ایرابک سے آیا ہوا ہے یہ اسی کا ہے وطواسو اور وہ وسیعت کرتے ہیں یا اگر آپ نے نصیحت ہی کہنا تھا تو وہ بہت زور سے نصیحت کرتے ہیں کیونکہ وسیحت نصیحت کا یہ ایک فائنل ورڈکٹ ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے بالحق اس اللہ کے نازل کردہ الحق کے اور وطواسو بس سبر اور اسی طرح سے زور دے کر نصیحت کرتے ہیں تلقین کر کے تھوڑا سا انہوں نے اب وزن پیدا کیا اور تواسو اور تلقین کرتے ہیں بس سبر یہ تو خیر سبر کو سبر ہی لکھ دیا حق کو حق ہی لکھ دیا جان چھوٹی ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو خیر اس وقت میں وہ ترجمہ کی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہ رہا تو ہم نے سمپلی جو چیزیں سیکھی ہیں اس کو میں کوئی ایک روائز کرتا ہوں یہ ٹوپک اتنا صحیح ہے وزن کا وزن پیدا کرنے کے تین بیسک طریقے یاد رکھیں پہلا قسم دوسرا انہ تیسرا لامِ تاقید اور یہ اس صورت کو تو یہ آپ سب کو زبانی یاد ہوگی میرے ساتھ سے تو آپ کو یہ تین چیزیں تو اب آئندہ بھولنی نہیں چاہیے آپ کو جب کوئی پوچھے نہ وزن پیدا کرنے کے طریقے تو صورہ اثر یاد کر لیں میں آپ کو صورہ انام سے دکھاتا نا تو وہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے ہم میں سے اس لئے یہ سب سے چھوٹی صورت رکھی جس کو ہر بندہ یاد رکھ سکتا ہو اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتْتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَتْتُورِ سِنِينَ حَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اب قسمیں کھا کرنا کوئی آگے بات ہو نہیں لگی ہے بڑے کام کی وَالشَّمْسِ وَالدُّهَاہَ وَالْقَمْرِ اِزَاتَ اللَّهَ لیکن قسمیں ہی قسمیں نظر آتی ہیں آپ کو قرآن میں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی تو یہ ہماری بہت زیادہ توجہ مبزول کرائی جا رہی تھی قسم اس لئے اٹھانی پڑ رہی ہے کیونکہ انسانوں کو پتا ہے قسم کب اٹھائی جاتی ہے تو آپ یقین کریں یہ اتنی چھوٹی سی صورت ہے اس کے بارے میں میں نے اقوال پڑھے تھے تو میں بڑا حیران ہوتا تھا بڑے بڑے ہستیوں نے جو تاریخ میں گزریوں وہ کہتے تھے کہ جس کو سورہ اثر سمجھ آگئی اسے پورا قرآن سمجھ آگیا تو میں اس کو بڑی دفعہ پڑھتا ہوتا تھا کہ اس میں کیا ایسی بات ہے جو سمجھنے والی بڑی سادہ سی تو ہے کہ انسان خسارے میں ہے جی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیا وہ ایمان بھی ہمیں تو گھر سے پیدا ہوتا ہی مل گیا تھا ہمیں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے عمل و صالحات مجھے تو اپنے عمل ٹھیک ہی لگتے رہے جب تک میں نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا میں تو بالکل ٹھی چل رہا تھا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کرتے ہیں وہ ہم سارے ہی ایک دوسرے کو بڑے حوصلے دیتے ہیں ہم سب کو خوش پہمی ہیں تو اس پہ کوئی عمل والی بات ہی نظر نہیں آتی تھی اگر یہ اتنی ہی انمپورٹنٹ اور اتنی سادہ سی بات ہے جتنی یہ سامنے نظر آ رہی ہے تو اس میں قسم کھانے والی کیا بات ہے یہ تو آپ قسم کے بغیر بھی کہتے ہیں تو یہ اتنی انمپورٹنٹ لگتی ہے اس میں بے شک کا لفظ نہ بھی ڈالتے اور لام تاقید نہ بھی ڈالتے تو مجھے تو نیچے کوئی کام کی بات ہی نہیں نظر آ رہی معذرت کے ساتھ یعنی میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو چیلنج نہیں کر رہا میں وہ اپنی سائیکی بتا رہا ہوں کہ جب میں پڑھتا تھا تو کوئی بہت اٹریکٹیو چیز نظر نہیں آتی تھی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کام کی بات ہے تو یہ سب سے زیادہ کام کی بات تو آپ سوچیں کہ سب سے چھوٹی صورت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پانچوں رول اپلائے کر دی ہیں کہنے والا کون ہے بتانے والا کون ہے قسم کھالی انہ لگا دیا لام تاقید لگا دیا یہی وزن پیدا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا یہ اتنا سائی تھا اب ہم نیکس کی طرف موگ کرتے ہیں اس میں تو کوئی کنفیوزن نہیں ہے سب کو سر یہ جو واؤ یوز ہوئی ہوئی ہے سر ہم ایک بندہ پروپر اگر عربیق وکیبلری انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو وہ پھر کیسے ڈیفرینشیٹ کر پائے گا یہ جو واؤ ہے یہ قسم کے لئے یوز ہوئی ہوئی ہے یا یہ اس کے سر لام ہونا ضروری ہے دیکھیں میں نے پھر اگلا جو ورڈ ہے اس کے اوپر جزم یا شاد ہونا ضروری ہے بلکل اصل میں ابھی تک میں نے آپ کو واحد لام ایسا حرف ہے جس کی دو ٹائپس پڑھایا ہیں ابھی واؤ تک تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں واؤ تو پہلی دفعہ آیا آج یعنی واؤ وزن کے لئے پہلی دفعہ استعمال ہوا اس سے پہلے میں نے آپ کو کوئی واؤ نہیں پڑھایا یعنی گرامر میں وہ قرآن میں تو ملٹیپل ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن وہاں میں اس کی ڈیٹیل میں اسی لئے نہیں جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو اس لیول کی گرامر پڑھا ہی نہیں ہوئی ابھی جب ہم فیل پہ پہنچیں گے تو میں آپ کو واو کی دو اور ٹائپس پڑھاؤں گا تو وہ ابھی اگر آپ نام لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں لیکن یہ اس سٹیج پہ مجھ سے پوچھئے گا ایک ہوتی ہے واو بیانیاں ایک ہوتی ہے واو آتفہ یہ دونوں فیل میں یوز ہوں گی یہاں جو ہے اس کو واو قسمیاں بھی کہتے ہیں اور واو وزمیاں بھی کہتے ہیں وہ نام آپ اپنی مرضی کا رکھ لیں مطلب نام آپ اپنی مرضی کا رکھ لیں جس سے آپ کو یاد آجائے کہ یہ وزن ڈالنے والی واو تھی ہاں پہچان کیا ہوتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی سٹیج پہ بتاؤں گا کیونکہ ابھی ہم نے ایک ہی واو پڑھی ہے تو اس کی یہی پہچان ہے کہ اس کے اوپر زبر آئے گا اور یہ کسی بھی صورت یا آیت کا آغاز ہوگی ابھی اتنے ہی یاد رکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے سر جو نیکس حرف آ رہا ہو اس کے اوپر جزم یا ہشہ دو یہ ضروری نہیں ہے اس کی فردر نہ دو تین ٹائپس ہیں میں اسی لئے تو اس ڈیٹیل میں ابھی جا نہیں رہا کہ وہ ایک الگ موضوع ہے اس کے لئے فیل پڑھنا بہت ضروری ہے سر لامِ تاقید کی ایک اور کوئی اگزامپل دے دیں پلیز حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمین اللکا وہ اب نہیں وہ جو انہوں نے وہ تسبیحات بنائی ہوئیں یہ جو حاج کے دنوں میں پڑھتے ہیں وہ کسی کو یاد ہے زبان نہیں لکل حمد ایسا ہی ہے نا یاد ہے کسی کو جی سر وہ لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَنْنِمَتَ وَلَقَ الْمُلْكَ لَا شْرِكَ اللَّهُمْ تو جب آپ لَقَا کہتے ہیں نا کَا تو ہوتا ہے واحد مذکر کے لیے تو لام کے اوپر زبر لگاتے ہیں لَقَ لَقَ وَلْمُلْكَ تو صرف اگلی بندے کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں اس کو آپ وزن ڈال دیتے ہیں کہ یہ صرف اسی کے لیے بات ہونے لگی ہے جیسے ہم نے کہا نا انسان ہے ہی خسارے میں وہ ہی کا جو وزن ہے نا وہ پیدا کیا آپ نے آپ قرآن سے دیکھنا چاہتے ہیں اس کی دوسری مثال تو مجھے ایک منٹ دیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں وہ آیات اوپن کر لیتا ہوں اب وہ میں نے کس میں بتائی تھی اچھا یاد آگیا اس کی شیئرنگ ذرا بان کر رہا ہوں یہ آلیڈی شیئر ہے اور آپ کو میں ایک اور پریزنٹیشن کا صرف ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں جب آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے گا یہ نظر آئی جی سر آگیا اب چلی اب دیکھیں ربنا یہ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب وَجَعَلْنَا قرار دے مُسْلِمِينَ لَكَ دیکھیں مُسْلِمِينِ کَا ہوتا نا تو تیرے مُسْلِمَان مُسْلِمِينَ لَكَا تیرے ہی مُسْلِمَان وَمِنْ ذُرِّيَتِنَا اور ہماری اولادوں میں سے اُمَّتَمْ مُسْلِمَا ایک مسلم گرو لکا وہ بھی تیرے ہی ہوں یہ جو ہی کا ساؤنڈ ہے نا وہ مولوی صاحب ترجمہ میں تو لکھتے ہی نہیں ہے نا کہ آپ کو کہیں پتا نہ لگ جائے لیکن آپ نے عربک کو ساتھ ساتھ اپنے امپروف کرتے رہنا آپ اس ترجمہ کی محتاجی سے آزاد ہو جائیں گے لیکن لفظ عربک میں آپ نے بنانا ہونا تیرہ مسلمان تو وہ ہوگا مسلمینے کا کاف ساتھ جوڑ دیتے ہیں آپ لیکن مسلمینے لکا تیرے ہی مسلمان اور پھر میری اولاد بھی مسلمتن لکا وہ بھی صرف تیری مسلمان ہو یعنی صرف تیرے آگے سر تسلیم خم کرنے والی ہو تیرے علاوہ کسی کی باتیں ماننے نہ لگ جائے یہ بیسویں صدی کے مسلمانوں کی طرح تو یہ پورا قرآن لمحے تاقیب سے بھرا پڑا ہے پورا قرآن انہ سے بھرا پڑا ہے پورا قرآن قسموں سے بھرا پڑا ہے اگر آپ quickly دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو ادھر آیات میں دکھاتا جاتا ہوں یہ ٹاپک الگ ہے میں اس لئے اس کو کوئی گزار ہوں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لئے آددین کو نہیں تمہارے ہی لئے اس دین کو یعنی اسی دین کو تمہارے لئے چنا ہے اب وزن پیدا کیا جا رہا ہے آددین کے اوپر اسی لئے لام سے پہلے یعنی کم سے پہلے لام لگا دی گئی ہے اور دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں از کالا لبنی ہے یعنی صرف ایک اس بچے پہ وزن دیا جا رہا ہے آگے لیکن یہ لام کے نیچے جب زیر آتی ہے تو یہ الگ لفظ ہوتا ہے یہ میں آگے بتاؤں گا بھی تو بارال یہ بہت نشانی ہیں اس وقت میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا تو بتانا مقصود تھا کہ یہ لام کے اوپر زبر جو ہوگا یہ لام تاقید ہوگا اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم موک کرتے ہیں یہاں تاک اور کوئی قیسٹین یہ سکرین آگی سامنے موک کرتے ہیں موک کرتے ہیں